آج ہم نیا چپٹر لے رہے ہیں چپٹر نمبر فور جس کا نام ہے راسائینک بلگتی کی جس کو بولتے ہیں پھرن کیمیکل کائنیٹکس تو سب سے پہلے راسائینک بلگتی کی ہوتی کیا ہے اس کے بارے ہم چرچہ کریں گے تو سب سے پہلے میں راسائینک بلگتی کی پریباسہ کی بات کر رہا ہوں کس کی بات کروں گا میں راسائینک بلگتی کی کیا چیز ہے راسائینک بلگتی کی یعنی کیمیکل کائنیٹکس تو اس کی پریباسہ کی بات کریں گے تو یہ بھی ایک chemistry میں برانچ ہوتی ہے تو اپنے اس کو کہتے ہیں رسائن ویجیان کی ویساکہ کیا کہیں گے اس کو رسائن ویجیان کی ویساکہ جس کے انترگت یعنی chemical kinetics ہے کیا ہے it is a branch of chemistry تو اپنے اس کی پریباسہ کی بات کر رہے ہیں رسائن ویجیان کی ویساکہ جس کے انترگت کسی رسائنک ابھیقیریا کے ویگ جس کے انترگت کسی رسائنک کسی رسائنک ابھیقیریا کے ویگ تتھا کسی رسائنک ابھیقیریا کے ویگ تتھا ان کی کیریا ویڈیو تتھا ان کی کیریا ویڈیو کو پرباویت کرنے والے ان کی کیریا ویڈیو کو پرباویت کرنے والے کار کو کا ادین کیا جاتا ہے رسائنک بلگتی کی کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے رسائنک بلگتی کی تو اب اس میں اپنے ایک چیز دیان میں دے رہے ہیں کیا رسائنک ابھیقیریا کے ویگ کی بات کر رہا ہے کس کی بات کر رہا ہو کہ ایک تو رسائنک ابھیقیریا کے ویڈیو اور ان کی کیریا ویڈی کو کون کون سے کار پرباویت کرتے ہیں ان چیزوں کا انترکت جس رسائنک اندر کیا جاتا ہے اس رسائن کا نام کیاUR رسائنک بلگتی کی تو اب اپنے پاس پریباس آئے گی نیکسٹ رسائنک ابھیقیریا کا ویڈیو کیا پریباس آئے گی نیکسٹ رسائنک ابھیقیریا کا ویگ راستائنک ابھی کریا کا ویگ کس کو کہتے ہیں تو یہ تو اپنے 11 کلاس پڑھا ہی تھا پیچھے اسی کو ڈسکس کر رہے ہیں تو راستائنک ابھی کریا کے ویگ کے بارے میں گولڈورگ اور واغے نام کے ویگانک نے بتایا تھا جس کو اپن دروی انوپاتی کریا کا نیم بھی کہتے ہیں تو دروی انوپاتی کریا کے نیم کے انسار دروی انوپاتی کریا کے نیم آنسار کسی راستائنک دروی انوپاتی کریا کے نمسار کسی راستائنک ابھی کریا کا ویگ کسی راستائنک ابھی کریا کا ویگ اس کے ابھی کریا یا یا اتپادوں کی شاندرتا کے گونن فل کے سمانوپاتی ہوتا ہے ارطات ارطات راستائنک ابھی کریا کا ویگ کی جو پریباسہ کی میں نے بات کی تھی اس میں یہ کہتا ہے کہ گولڈورگ واقعے نے جو نیم دیا تھا جس نیم کو اپن دروی انوپاتی کریا کا نیم کہتے ہیں اس نیم کا نسار کسی راستائنک ابھی کریا کا ویگ اس کے ابھی کار کو یا اتپادوں کی ساندرتا کے گونن فل کے سمانوپاتی ہوتا ہے تو اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی راستائنک ابھی کریا میں ویگ ساندرتا گونن فل کے سمانوپاتی کیسے ہوا ہے یعنی کسی راستائنک ابھی کریا میں ابھی کارک اور اتپاد جو ہے اس کا پرتی کا سمیہ میں کیا پریورتن ہو رہا ہے اس چیز کو اپن یہاں بتانا چاہ رہے ہیں تو پریباس کے آگے اپنے چلیں گے تو بتائیں گے کہ کسی راستائنک ابھی کریا کسی راستائنک ابھی کریا میں ابھی کارک اتھوہ 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 پرتی اکای سمیہ میں ابھی کارک اتھوہ 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 پرتی اکائی سمیہ میں ہونے والے پریورتن کو راشائنک ابھیکیریہ کا ویہ کہتے ہیں راشائنک ابھیکیریہ کا ویہ کہتے ہیں یعنی راشائنک ابھیکیریہ کا اپنے دوسرے ٹائپ سے اس طریقے بھی سمجھا سکتے ہیں اس طریقے میں کیا بتایا ہے کہ ابھیکارک اور اتباد کی پرتی کا ہی سمیہ میں کتنا پریورتن ہو رہا ہے تو وہ اس چیز کو بتا رہا ہے کہ اس کا راشائنک ابھیکیریہ کا ویہ اب کہیں گے جب ابھیکارکوں کی جب ابھیکارکوں کی ساندرتہ میں کمی آتی ہے جب ابھیکارکوں کی نیگیٹیو سائن یا رینات مک چین دوارہ پردرسک دیا جاتا ہے اور جب اس میں میں نے کس کے بات کی ابھیکارکوں کی ساندرتہ میں کمی کی بات کی تب نیگیٹیو بتایا تھا اور جب اتبادوں کی ساندرتہ میں اور جب اتبادوں کی ساندرتہ میں وردی ہوتی ہے تو اسے پوزیٹیو سائن یعنی دنات مک چین دوارہ پردرسک کیا جاتا ہے تو جب ابھیکارکوں کی ساندرتہ میں کمی آتی ہے تو نیگیٹیو سائن کے دورہ آتا ہے اور اتبادو کی ساندرتہ وردی ہوتی تو پوزیٹیو سائن دوارہ پردرسک کیا جاتا ہے جیسے جیسے کوئی رہا سائیں نہیں کبھی کی ریا جیسے جیسے کوئی رہا سائیں نہیں کبھی کی ریا آگے بڑھتی ہے ویسے ویسے یعنی آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہوا ابھی کارک سے اتپاد بڑھنا کیا ہوا ابھی کارک سے اتپاد بڑھنا اور جب پیچھے کی بات کریں گے تو اتپاد سے واپس ابھی کارک بنیں گے تو ابھی کارک سے جب اتپاد بنتے تو کیا ہوتا ہے ابھی کارک بنتے تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے کوئی رہا سائیں نہیں کبھی کی ریا آگے بڑھتی ہے ویسے ویسے اس کے چر گاتان کی ویسے ویسے اس کے چر گاتان کی جو ہوتے چر گاتان کی مطلب یہاں پر یعنی اس کے اوپر پاور لگے گی جیسا ہم سننے کوٹی کے ابھی کیریے کی بات کر رہے ہیں پرتم کوٹی کے ابھی کیریے بات کریں گے دیوتے کوٹی کے ابھی کیریے کی بات کریں گے ترتے کوٹی کے ابھی کیریے یعنی ان کو اوپر اپن پاور لگائیں گے سننے پرتم کوٹی میں لکھیں گے ایک دیوتے کوٹی میں لکھیں گے دو ترتے کوٹی میں لکھیں گے تین تو جیسے جیسے کوئی راستانی کبھی کی راکے پڑھتی ہے ویسے ویسے اس ابھی کلیا کا ویک بھی ویسے ویسے اس ابھی کلیا کا ویک بھی چر گاتاں کی روپ سے پریورتیت ہوتا جاتا ہے تو یہاں پر میں بات کر رہا تھا چر گاتاں کی روپ کی چر گاتاں کی روپ کا مطلب ہوتا ہے ابھی کلیا کے ویک اپن ڈی اکس اپن ڈی ٹی سے درسائیں گے آکے جا کر کے اور پھر ابھی کلیا میں جو ابھی کارک ہے اور اتپاد ہے ان کے ساندرتہ کو اوپر کوئی سنکھیا لکھیں گے وہ چر گاتاں کی کو بتاتا ہے کس کو بتاتا وہ چر گاتاں کی کو تو شروع میں یہ ویک تیجی سے گڑتا ہے اب کوئی بھی راستہ نہیں کہ ابھی کلیا جب ہوتی ہے تو شروع میں ویک کیا ہوتا ہے تیجی سے گڑتا ہے اور پھر دیرے دیرے بڑھتا ہے یعنی کوئی بھی اپن جیسے کوئی پاہ لو شکر کو پانی کے اندر اپن گول رہے ہیں تو اپن کیا دیکھتے ہیں شکر جب گولنا شروع ہوتی ہے دیرے دیرے گولتی ہے اور جیسے اپن اس کو تھوڑا سا ہیلانا شروع کر دیں گے تو اس کی ابھی کلیا کا ویک بڑھتا ہے اور جب اس کی سپیڈ جہدہ ہو جائے گی تو اپن دیکھیں گے ایک دم سکر پانی کے اندر مکس ہو جاتی تو یہی بات اس میں بتانا چاہ رہے ہیں یعنی کوئی بھی راستائینک ابھی کلیا جو ہوتی ہے شروع میں اس کا ویک دیرہ ہوتا ہے اور انت میں جا کر کے اس کا ویک کیا ہو جاتا ہے ادیک تم ہو جاتا ہے تو اسی چیز کو اپن دیکھ رہے ہیں شروع میں کسی بھی راستائینک ابھی کلیا کا ویک شروع میں کسی بھی راستائینک ابھی کلیا کا ویک کسی بھی راستائینک ابھی کلیا کا ویک دیرے دیرے گڑتا ہے تتہ انت میں اس راستائینک ابھی کلیا کا ویک ادیک تم ہو جاتا ہے یہ اپن یہاں پر دیکھتے ہیں تو اب اس میں اپن آ کے بات کریں گے تو اپن کہیں گے کسی بھی راستائینک ابھی کلیا کو جو پون ہوتا ہے اس پون ہونے میں سمیں کتنا لگے گا تو یہ الگ الگ راستائینک ابھی کلیاں کے لئے الگ الگ سمیں ہوتا ہے تو اپن یہاں لاش میں لکھیں گے ارثات کسی راستائینک ابھی کلیا کو پون ہونے میں انت سمیں لگتا ہے ارثات کسی راستائینک ابھی کلیا کو پون ہونے میں انت سمیں لگتا ہے تو یہ انت کا مطلب یہ ہے الگ الگ سے ہے یہاں پر انت کا مطلب یہ نہیں کہ بہت زیادہ ہو کوئی راستائینک ابھی کلیاں ہوتا ہے وہ جلدی ختم ہو جاتے ہیں کچھ راستائینک ابھی کلیاں ہوتا ہے ان میں کچھ گھنٹوں کا سمیں لگتا ہے کچھ راستائینک ابھی کلیاں ہوتا ہے ان میں دن کا سمیں لگتا ہے کچھ راستائینک ابھی کلیاں ہوتا ہے ان میں ورسوں کا سمیں لگتا ہے تو ہر راستائینک ابھی کلیاں میں الگ الگ سمیں ہیں اس کے لئے اپنے یہاں پر ایک انت ورڈ یوز کیا ہے کسی بھی راشائنی کبھی گریہ کو پونڈ ہونے میں مانا کی ایک راشائنی کبھی گریہ اپن لیتے ہیں مانا کی ایک راشائنی کبھی گریہ نمنا ہے ادھر لکھتے ہیں اپنے رییکٹینٹ اور ادھر لکھ دیتے ہیں پروڈکٹ تو یہ کیا ہوگی یہ ایک راشائنی کبھی گریہ اندی میں اپنے لکھیں گے یہ ابھی کارک ہے اور وہ اتپاد ہے ابھی کارک آپس میں ابھی گریہ کر کے اتپادوں کا نرمان کرتے ہیں تو ایک راشائنی کبھی گریہ پونڈ ہو جاتی ہے تو اس ابھی گریہ کے لیے اب رییکٹینٹ کو اپنے آر سے درس آتے ہیں کسے درس آتے ہیں آر سے اور اتپاد کو کسے درس آتے ہیں پیس ہے کسے درس آتے ہیں پیس ہے تو اب اس ابھی گریہ کے لیے اپنا ابھی گریہ ویک کی بات کریں گے کس کی بات کریں گے ابھی گریہ ویک کی تو اس ابھی گریہ کے لیے ابھی کارک کے لیے بھی بات کریں گے اور اتپاد کے لیے تو پہلے ابھی کارک کا ویک نکالیں گے ابھی کارک کا ویگ ابھی میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی کارک کا ویگ دیر دیرے گڑتا ہے اور اتباد کا ویگ دیر دیرے بڑھتا ہے تو ابھی کارک میں میں نے کہا تھا رینات مک چین کا اپیو کرتے ہیں کس کا اپیو کرتے ہیں تو ابھی کاریا کا ویگ اس کا نکالوں گا تو مائنس لگوں گا ڈی اپون ڈی ٹی آر آر کس کو دکھا رہا ہے ابھی کارک کو اسی پرکار میں ادھپاد کا ویگ نکالوں گا کیا نکالوں گا میں ادھپاد کا تو ادھپاد کے لئے اپنڈ نکاتا ہے دنات مک چین کا اپیو کرتے ہیں کس کا اپیو کرتے ہیں اپنڈ دنات مک تو اس کو لکھیں گے پلس ڈ اپون ڈ ٹ اور یہاں پر پی لکھ دیں گے کیا لکھ دیں گے پی ڈ اپون ڈ ٹ پی اب اس کو اپن درắt نکاتا ہے تو اس کو اacity درایا گے ڈ اپنڈ یا مانو اپنڈ دنظر سے wrote اپنڈ لکھنگے ابھی کریا کا ویگ اور ادھر لکھ دیں گےاتا ہے دو چیز دکھے گے اپنڈ ایک تو ابھی کریا کا ویگ لکھیں گے اور ایک ساموے لکھیں گے یا ساندرتہ بھی لکھ سکتے ہیں تو اب کیا دیکھیں گے تو یہاں پر جیسے مہوں میں ساندرتہ لکھ رہا ہوں کیا لکھ رہا ہوں ساندرتہ اور اس میں کیا لکھ ہوں سمیں اب جب ابھی کیریہ کبھی بات کر رہا تھا میں کہا رہا تھا دیرے دیرے گڑھتا ہے تو گڑھنے والا گراب کیسا آئے گا ایسے نیچے کی طرف اس ٹائپ سے گراب آئے گا اور بڑھنے والے گراب کی میں بات کروں گا تو بڑھنے والا گراب اس ٹائپ سے ہوگا یعنی یہ گراب کس کو درسہ آ رہا اور یہ گراب کس کو درسہ آ رہا ہے دو الگ الگ چیز ہے تو یہ تو ابھی کارک کے لیے کس کے لیے گراب ہے یہ ابھی کارک کے لیے اور یہ گراب ہوگا وہ اتفاد کے لیے ہوگا تو یہاں پر جیسے نیسان سے بتا ہے ابھی کریہ ابھی کارک کا جب ویک نکالیں گے تو ماینس لگایا یعنی دیرے دیرے اس کا گٹ رہا ہے اور اتفاد کے لیے بات کیا isotạt کے لیے تو اپنی نا اس کو پلس لگایا ہے اس کا مذہب دیرے دیرے بڑھ رہا ہے اب اس راتینک ابھی کریہ کے ویک کو سمجھنے کے لیے یعنی دیرے دیرے گٹی میں کچھ چوٹی چوٹی پریباس آبی ہے وہ بیپن نکالیں گے جیسے ہم پہلے عصد ویگ کیا نکال رہے ہم عصد ویگ کیا ہوتا ہے یہ چوٹی چوٹی پریباس آبی کبھی کبھی اور آپ کو پوچھ لی جاتی ہے عصد ویگ کس کو بولتے ہیں کسی چوٹے سامیہ انترال میں عصد ویگ کب نکالتے ہیں کسی چوٹے سامیہ انترال میں کسی چھوٹے سمائے انترال میں ابھی کارک کی ساندرتا میں کسی چھوٹے سمائے انترال میں ابھی کارک کی ساندرتا میں ہونے والے 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 تو یہاں پر شتر کیا بن جائے گا اوسط ویک جس کو اپن اسے وی بار یعنی ویلو سیٹی ویک کا مطلب کیا ویلو سیٹی اور اوسط لگا دیا اسے بار لگا دیا اسے وی بار دوارا پردرشت کیا جاتا ہے آتے ہیں وی بار برابر کیا ہو جائے گا سی ٹو مائنس سی ون اپون ٹی ٹو مائنس سی ون سی ٹو مائنس سی ون اپون ٹی ٹو مائنس سی ون یا وی بار برابر ڈی سی اپون ڈی ٹی وی بار برابر کیا جائے گا ڈی سی اپون ڈی ٹ یا اس کو ایسا بھی لکھا سکتے ہیں e bar برابر deltac upon ڈیلٹا t دونوں طریقے سے اپنی لکھا سکتے ہیں اس کو اور اس کے آگے plus minus دو سائن اور لگوں گا plus minus اس میں بھی plus اور minus کیوں لگے ہمینے plus اور minus یعنی ابھی کیریہ کا ویق اور اتباد کا ویق دونوں سائن لگانے یہاں پر ابھی کیریہ کا ویق جب ابھی کارک کے لیے بات کریں گے تو meinenس کا سائن use کریں گے اور جب اتباد کے لیے بات کریں گے تو پلس کا سائن اپن یوز کریں گے یہ اس چیز میں آپ کو بتایا گیا اب تاکشنی وے کیا ہوتا ہے اس پریباس میں نے بتایا انت سکشم سمیں انترال کو یعنی اس کو اپن گراب دوارا ایدی پردرشت کرنا ہے تو اپن کیسے کریں گے اوسط وے کو آپ کو گراب کے دوارا پردرشت کرنا تو کیسے کریں گے اس میں گراب بنے گا اپن کا یہ سمیں اور یہ ساندرتا اب یہ میں نے گراب لے لیا اسے نیچے یہ تو ساندرتا جیسے اس پوائنٹ پر دیکھیں اور اس پوائنٹ پر دیکھیں اپنے اس کو معلو سی ون کے دیا اس کو اور اس کو میں نے کیا کے دیا سی ٹو ایسے سمیں انترال کی بات کروں گا میں کس کی بات کروں گا سمیں انترال کی تو جیسے میں نے معلو یہاں پر اور یہاں پر سمیں انترال دیکھ لیا تو میں یہاں سے اس کو اور ایک اس کو اب اس کو میں ٹی ون کے دوں گا اور اس کو میں ٹی ٹو کے دوں گا یعنی یہ انت چھوٹے سمیں انترال کا کانا چھوٹے سمیں انترال کا مطلب ایسا نہیں کہ ایک گھنٹے کا بعد دیکھوں گا اور اتنا چھوٹے بھی نہیں دیکھنا کہ مایکرو سیکنڈ میں دیکھوں گا چھوٹے سم انترال کا lazım ایک منٹ اور دو منٹ یعنی ایک منٹ کا fen chron unseren چھوٹے سمیں انترال میں کاؤنٹ ہوتا ہے تو یہاں c1 اور c2 یہاں تو see 1 c2 اور یہ ٹائم میں تو t1 اور t2 تو اپنے یہ سمیہ ہے یعنی تین منٹ اور چار منٹ کی اگزمبل کرنے لے سب تیسے منٹ میں اس کے کیا پریوٹتہ نہ رہا چوتھے منٹ میں کیا پریوٹتہ نہ رہا تو چار منس تین کر لیں گے یعنی تی ٹو منس تی ون کیا ایسے شی ٹو منس طیون کریں گے تو اپنے پاس اوسط ویگ پرابت ہو جائے گا کیا پرابت ہو جائے گا اپنے پاس اوسط ویگ اب میں دوسرا بات کر رہا ہوں تاتھنک ویگ کی کس کی بات کر رہا ہوں ہے اگلی پریباسہ تاتھنک ویک کے بارے میں بات کر رہا ہوں تاتھنک ویک کیا ہوتا ہے تو اسپونٹینیس ویلوسٹی بولتے ہوں اس کو انگلیس میں تو اسپونٹینیس کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی بہت ہی شکشم سمیں انترال یعنی کسی نشیت سند پر اپن کہہ دیں گے کہ اپن جیسے ماں لوگ کوئی کام کر رہے ہیں ایک دم جیسے گڑی سٹارڈ کی ہے گڑی سٹارڈ کر کے اور کسی کے اپنے سپیٹ میزر کرنا چاہ رہے ہیں کسی کا ورک ڈیوریشن معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اپن تورند اس کو رکیں گے کہ بھئی رک جائے یہاں پر رک کر کے اور اس نے کتنا کام کیا نکالیں گے تو بھوک بہلہ بولتے ہوں اس کو اسپونٹینیس ہے تاتھنک ویگ نشیت سند کی بات کر رہے ہیں اپنے کس کی بات کر رہا ہوں نشیت سند کی اس میں تو اپنے اوشت ویگ نکالا تب اپنے دو الگ الگ سمینترہ لیا تھا اور دو الگ الگ سانترہ لیتی اور یہاں پر اپنے کیا کریں گے ایک نشیت سند پر ابھی کریا کے واسطوک ویگ کو کسی نشیت سند پر ابھی کریا کے واسطوک ویگ کو تاتھنک ویگ آ جاتا ہے کیا کہیں گے اس کو تاتھنک ویگ تو اپنے اس کو کیا لے کہ v equal to limit ts to انت یعنی انت سمینترہال کی بات کر لیں گے تب اس کا تاتھنک ویگ کیا نکلے گا plus minus delta c upon delta t تو یہاں پر اپن limit لگا دی نا limit کا مطلب یہ ہوگا کہ اپن کسی particular time کی بات کر رہے کسی fixed time کی بات کر رہے کسی fixed duration کی بات کر رہے اس سمیہ اس کا واسطوک ویگ کتنا ہوتا ہے اس ویگ کا نام کیا یہاں پر تاتھنک ویگ اس کو اپن v equal to plus minus dc upon dt بھی لکھ سکتے ہیں یہاں دیکھو دو سب میں نے یوز کیا ایک تو delta کیا اور ایک d یوز کیا d کا مطلب noon سمینترہال یعنی بہت ہی کم اور یہ تھوڑا سے ادھیک ہو جائے گا بس اتا ہے ان دونوں کے سمینترہال میں یا سندرتہ میں پریورتن کی جو بات کر رہے ہیں یہاں پر تو بہت ہی نیون یعنی جو duration ہے وہ مائیکرو سیکنڈز میں ہی بھی اپنے لے سکتے ہیں اور اوسط ویک میں نکالا تھا اپنے منٹوں میں بات کی تھی اور یہاں پر میں مائیکرو بات کر رہا ہوں سیکنڈز میں بات کر رہا ہوں اس کا مطلب d کب لگوں گا جب اس کا سمینترہال یا اس کی سندرتہ میں بہت ہی کم انتر دیکھنے کو ملے گا تب تو اپن کو اس کو d سے یوز کریں گے اور جب اس کا سمینترہال یا اس کی سندرتہ میں تھوڑا گیپ زیادہ ملے گا یعنی انتر ڈیفرنس زیادہ رہے گا تو اپن اس کو ڈیلٹا سے یوز کرتے ہیں یہ چیز سے بتا رہتے ہیں اب جیسے اس کے لئے اپن گراب کی بات کریں گے یہاں پر تو وہی گراب ہے سمینترہ اور ادھر سندرتہ پھر اپن اس کو لے لیا سے اور اپن یہاں پر یعنی اس ٹائم اس کی سندرتہ کتنی ہے اس چیز کو دکھانا چاہ رہے ہیں اپن اس ٹائم میں دکھ گئی یعنی یہ نشیت شن آ گیا اور اس میں اس کا واسطفیق ویگ کیا ہے اس چیز کو جو درسہ رہا ہے اس چیز کو اپن کیا کہہ رہے ہیں تاتشنک ویگ اپن اس میں یہ درسہ سکتے ہیں تو اب اپن بات کریں گے تاتشنک ویگ کے بات میں یعنی ان کو اپن درسہیں گے سکے رہسائنک ابھی کریا کی جو بات کر رہے ہیں اس کو اپن کومن لکھے سے درسہیں گے وہ بھی اس کے اندر بتا دیتے ہیں تو کسی رہسائنک ابھی کریا کا پرائیوگک روپ سے اپن کیا لکھیں گے کسی رہسائنک ابھی کریا کا پرائیوگک روپ سے سمباؤ ڈال کے دوارا اپن ٹی ٹو مائنس ٹی ون تو یعنی یہ خالی ابھی کرکس ہے اتباد کی بات ہی کر رہا ہوں میں یہاں پر تو اپن کہہ رہے ہیں جیسے فور ایک جامپل ایک بات کرتے ہیں اپن کہ اپن کوئی بھی ٹرین چل رہی ہے اپن کو یہ کہہ کہ اس کا ٹرین کس سپیڈ سے جا رہے ہیں کیا اپنے ایک ایک منٹ کی سپیڈ پتہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اپن کیسے اس کا عصد ویگ نکالتے ہیں کہ ناغور سے کتنے بجے بیٹے اور جوتپور میں اپن کتنے بجے اوترے یہ تو اپنا سمیہ انترال جیسے مالو دس بجے بیٹے اور بارہ بجے اپن پہن پہنچ رہے ہیں اس کا مطلب دو گھنٹے اپنے لئے اس جرنی کو کمپلیٹ کرنے میں پھر ناغور سے جوتپور کی جو ڈسٹینس ہے وہ کتنے ہیں کہ ایک سو پینتیس کلومیٹر تو اپن کیا کریں کہ ایک سو پینتیس کو دو سے بھاگ دیں گے تو اپنے باسٹ پوائنٹ پانچ آئے گا اس کا مطلب اپن کو یہ پتہ لگ رہا کہ اس کی سپیڈ جو آیا وہ باسٹ پوائنٹ پانچ کلومیٹر پرتی گھنٹہ آ رہی ہے تب اپنے اس کا ایوریج نکالتے ہیں اس کو بولتے ہیں ایوریج ویلو سٹی لیکن کسی نشی سن پر آپ کو پوچھا جائے تو اپن کہہ دیں کہ ارسہ میں اس کا باسٹ پوائنٹ پانچ ہے یا ارسہ میں اس کا ساٹ ہے یا ارسہ میں اس کا ستر ہے اپن نہیں کہہ سکتے تو یہاں کہہ رہا کہ کسی رہسانی کبھی گریہ کا پرائیو کی گروپ سے یعنی پریکٹیکلی اپن اس کا اس پرس دیکھا کہہ لاتی ہے گھنی تمہیں اس پرس دیکھا کہہ سمیقرن کیا ہوتا ہے y equal to mx plus c یا m جو ہوتا ہے وہ ڈالکور درسات ہے جس کو اپن 10 theta m equal to کیا ہوتا ہے 10 theta تو یہاں m کی جگہ میں نے v لے لیا تو v equal to 10 theta ہا جائے گا اور پھر میں نے ساندرتا کے time میں اور سمیہ کے time میں دونوں دیکھا ہے تو minus delta c اپن delta t minus آگے لکھے delta c کا مزد c to minus c1 اور اس کا نیچے t to minus t1 یہ اتنا اپنے بتایا اس کو